اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں دیکھئے سادھو سنتوں نے پریمانند مہاراج کے بارے میں کیا کہا سادھو سنت لوگ پریمانند مہاراج جی کو کیا مانتے ہیں اس ویڈیو میں جان پاؤ گے ویڈیو پورا دیکھئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کا ویچار کیا ہے ایک مہاتمہ ہے جو بہت بڑھیا سے ستسنگ کر رہے ہیں پوجیسری پریمانند جی مانتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ صبح ایک تین بجے سے ستسنگ کر دیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ تین بجے تو وہاں کون جائے گا پر سننے والے ایسے پریمین مہاراج تین بجے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی اتنے سننے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں بابا پریمانند مہاراج وہ جو تم بابا دیکھ رہے ہو وہ بابا تو جا چکا ہے کب کا یہ بابا پریمانند کو جو آپ دیکھ رہو نا اس وقت ساکھ سکھ سری کرشن ان کی شریر میں بدمان ہے اب بابا اس میں نہیں ہے وہی انداز بولنے کا وہی راوب والا طریقہ وہی لوگوں سے کہنا کہ باہر نکلو وہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابا آج سے سترہ سال پہلے کہ بابا تم دھائیس دو سال اور رہو گے تو بابا تو دھائیس آل بات چلے گئے اس دیش میں ایسی بڑی گھٹنائیں گھٹی ہیں جس کو جس کو مہوکہ ملے جا کے ساکشات کشن کا درشن کر لے بابا پریمانند کے روپ میں برندہ ون کے ایک مہا پوروش سننے جیسے مہا پوروش ہے نام پر بہت بولتے ہیں کجب مجھے بہت اچھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی صدیان کی ضرورت نہیں کوئی یم نیم کی ضرورت تم نام لیں رادہ کا نام لو درگا کا نام لو رام کا نام لو کیول نام وہ کہتے ہیں تھی ایک گڑی معنی چوبیس منٹ چوبیس گھنٹوں میں کیول چوبیس منٹ تمہارے جو ہشت دے ہو اس کا نام لو بھاو جگے نہ جگے کوئی چندہ ہے اس سے موکش ملے دندہ ٹھیک سے چلے روغ مکتی ہو یہ سب سوچنا بند کر دو ورطمان جیون میں تمہیں شانتی ملے گی جب سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ پریمانند جی آپ کو ٹھیکہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں آ کر اور آپ انہیں اتنے پیار سے چھوٹے بچوں کی طرح کر رہے ہیں تب لوگوں کو ایکچلی پتا چلا بہت اچھا لگتا ہے کہ آج بچے نے ہمارے نے اتنی ترقی کریا اور ترقی خود نہیں لوگوں کو جوڑنا ہی سب سے بڑی ترقی ہے بھٹکے ہوئے جیوان کو دشا دکھائی ہم تو خوب خوب اس بچہ کو آشیرواد دیم ہے کہ خوب جیون بڑھے اور ایسے ہی بھٹکے ہوئے جیوان کو صحیح دشا دکھاتا رہے ہیں ایک بابا ہے پریمانند جی ان کو ایک انہوں نے ایک بات بتا رہا سب کو سمجھا رہے تھے جب آپ سچھم ہیں تو کہیں پہ بھنڈارہ یا پرساد میں اتنا کیوں ایسے لگتا ہے جسے کبھی نہیں کھائیں ان کا سمجھانا ہے غلط نہیں پانچ دن کے ایک کے دن ہم آج کے کھا جاؤ وہ کس کے لیے آپ بتاؤ اسہائے لوگ کے لیے یہ آپ بھرندہ بن کے ادھوک سنتہیں سری پریمانند بابا ان کی کڈنی دونوں خراب ہو گئیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ نکلوا کر دوسری ڈال کئی بھکتوں نے کہا ہم اپنی دے دیتے ہیں ان کی بانی سن کر کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ ہاتھ جڑ کر بولے دیکھو بھئی ہم اپنی کڈنی نہیں نکالیں گے ارے بابا مر جاؤ گے جو سری جی کو کرنا ہوگا کل ہوتا ہو آج ہو جائے ایک کڈنی ہماری کشن ہے دوسری کڈنی لادھا ہے ہم اپنے اندھر سے کشن لادھا نہیں نکال سکتے ہیں اس سمیں آپ سب جانتے ہیں آپ دیکھتے بھی ہوں گے اس سمیں ان کا جلوہ چلنا ہے جلوہ اور ہمارے دیکھو ہم تو ان کو پریمانند بابا کو ہمارے برندابن میں رہتے ہیں وہ اس لیے ہم ایک طرح سے ان کو اس وقت سناتن کے بھیز مک پتا ماں کی سرینی دیتے ہیں اس سمیں اور رادھا رانی کی ویسے کرپا ہے ان پہ کرپا تو دیکھو سف پہ ہوتی ہے رادھا رانی کی ان پہ ویسے کیوں ہیں کرپا تو ہم پہ بھی ہے رادھا رانی کی آپ سف پہ بھی ہے لیکن ان پر ویسے اس لیے ہے کہ ان کا ایک نیم مجھے بہت پریے لگتا ہے جو رادھا رانی کی وجہ سے یہ کیا وہ برندابن کو چھوڑ کے نہیں جاتے گئے کتنے اوپر آتے ہیں کہ مارا چلو کچھ آپ وہاں پروجن کرنا پتہ ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم جیسے بکتہ جو کتھا کرتے ہیں جو برندابن کو چھوڑ کے کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں ہمارے برندابن میں ایسی مان لیتا ہے کہ ان کو کسوری جی بھیجتی ہیں برج سے باہر جاؤ کیوں بولی یہ تمہاری سجا ہے برندابن سے باہر جانا وہ ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے سجا ہے اچھا یہ رادہ رانی کیوں ہم کو سجا دیتی ہیں کہ ہم کو برندابن سے بہر جانا بھیجنے کی سجا دیتی ہیں ہم سے کوئی بھول میں کوئی چوک میں کوئی اپراد بنا ٹھیک ہے میں سب بکتہوں کی بات کر رہا ہوں جو جو باہر جاتے کوئی اپراد بنتا ہے رادہ رانی کہتی ہیں اس اپراد کو مٹانے جاؤ کیوں کیونکہ پرچار کرو کرشن نام کا اس سے تمہارا ایک تو تمہارے پاپ ختم ہو رہے ہیں ایک جو لوگوں کے پاپ ہیں ان کو بھی ختم کرو اور برندابن چھوڑ کے جاؤ لیکن پریمانند بابا برندابن کو نہیں چھوڑتے ہیں اسی لیے کسوری جی کی ان پر بہت بڑی کرپا ہے تمہیں پتا ہے برلے ہی سنت ایسے ہوتے ہیں جو برج کو چھوڑ کے نہیں جاتے آج کل لائم لائٹ میں ایسا یہ میڈ سوسل میڈیا چلا ہے کس کو نہیں ہے جانے کا کس کا من نہیں کرتا کوئی بیدیش جانا چاہتا ہے کوئی کہیں جانا چاہتا ہے لیکن سچے سنت بہیا ایسے ہی ہوتے ہیں سچے سنت ایسے ہی ہوتے ہیں ایسا کون ہے جو ان سے اگر ہم کسی سیلیبریٹی سے مل لے جائیں پتہ ہیں لوگ سیلیبریٹی کن کو کہتے ہیں فلم کے ہیرو ہوں فلم کی ہیروین ہوں ان کو ہم لوگ سیلیبریٹی کہتے ہیں لیکن وہ سیلیبریٹی کیسے پتہ ہیں بڑے خطرناک والے ہیں ابھی میں ایک ایسا درشت دیکھا کچھ لوگ رام مندر میں آئے تھے ابھی رام مندر کا اس میں بھگت جی رام مندر میں ایسے سیلیبریٹی آئے جنہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی یہ بیان دیا تھا کہ ہم کو گائے کا بیپ بہت اچھا لگتا ہاں نام نہیں لوں گا میں بتاؤ ان کو سیلیبریٹی مانتے ہیں لوگ جو گائے کا ماس کھاتے ہیں کئے سیلیبریٹی ہیں تھوکو نہ ان پہ سیلیبریٹی تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دھرم کی بردی کرتے ہیں دھرم کی بردی ہمارے بھارت کی بردی کرتے ہیں اس لیے ایک طرح سے سناتن کے سب سے بڑے سیلیبریٹی جیدی کوئی ہے تو اس وقت ہے پہمانند بابا مالوم ہے کئی لوگ سنت کی پریواسہ نہیں جانتے کئی لوگ ایسے لوگوں کو سنت بتانے لگ جاتے ہیں وہ سنت نہیں کتنے لوگوں کو جن کو لوگ سنت تو کہتے ہیں لیکن صرف سنت کے نام پہ وہ کر کیا رہے ہیں سنت وہ ہے نہ پریوار میں پھستا ہے نہ وہ مایا میں پھستا ہے جو پریوار میں پھستا ہے میرا بیٹا میری بیٹی میرا پریوار وہ جیوان میں کبھی سنت ہو ہی نہیں سکتا پریوانند بابا کی وشیست یہ ہے پریوار واد بھی نہیں ہے نہ کوئی ان کے آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے جیسے ہمارے اترپر دیس کے بکش منتری یوگی جی ایک طرح سے پریوانند بابا یوگی بھی ہے اور ان کی ایک اور وشیست برندابان کی مہمہ برجواسیوں کی مہمہ کوئی برجواسی آج ان کے پاس چلا جائے اٹھ کے ساش ٹانگ چرنوں میں لیٹ جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ مانتے ہیں ایسا کہ برجواسی ساکھیات کرشن کا ہی روح ہوتا ہے یہ ان کی وشیستہ اور ان جیسی وشیستہ ساید برلوں میں ہی ملتی ہیں اس لیے پریمانند بابا کو ہم سب ایک بار پرنام کرتے ہیں جنہوں نے آج رادہ نام کو برندابان دھام کے نام کو آج ستاروں پہ ستاروں سے بھی اونچا گڑ دیا پتا ہے کتنی بھیڑ تو ان کی بجے سے برندابان میں آ رہی ہے کتنی بھی اور یہ چمتکار ہی ہے جو آپ کڈنی والی بات کر رہے نا یہ باسطف میں چمتکار ہے کوئی بینا کڈنی کے اتنے دن تک جندہ نہیں رہ سکتا لیکن میں نے آپ سے کہا نا بھشوا سب سے بڑی چیز ہے میں آپ سے آج یہی ہماری آنکھوں کے سامنے کرتا ہے راوڑ نے تو سیتا کا حرن کیا تھا مات کا اس وقت کیا تھا جب بھگوان نہیں تھے لیکن یہ جو سنکہ کا راوڑ ہے یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری سمجھداری کا حرن کر لیتا ہے اس لیے سمیں سمیں پر ستھن کے دوارہ بھگوان کے بھجن کے دوارہ اس سنکہ کے راوڑ کو مٹاتے رہو دوستوں آپ کو سب سے اچھا کن کا وچار لگتا ہے کہ ان کا کتھا اچھا لگتا ہے جن کا پروجن آپ زیادہ سنتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کوئی بات ہو تو بھی کمنٹ ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ہم آپ کو ایک اور سندر نئے ویڈیو پر رادھے رادھے ہر ہر مہادیو کار کی طرح ہی ہیں سب لوگ اس پہ کافی زیادہ حیران ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان کا اس طرح اب ہم نے ویڈیو کی تھی تو کہا تھا کہ ڈیالیس بھی جو گردے کے ہوتے رہتی ہیں تو اتنا مشکلات ہیں بڑا تکلیفتے منظر ہے لیکن اس تکلیف اور دوسرا میرا جو گردہ ہے وہ رادا جی ہیں اور میں رادا اور کرشن یہ اپنے اندر سے نہیں نکالنا چاہتا اتنا ان کا یقین ہے اتنا ان کا بلیو ہے کہ دیکھئے کہ ڈاکٹروں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ دو آڑائی سال نکالیں گے دیکھئے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جی رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے جی رہے ہیں کہتے ہیں کہ تاریف وہ ہو جو لوگ کریں بلکہ باگیشور بابا جی لے لی جی ان کے گرو جی لے لی جی اور بڑے بڑے جتنے بھی گرو ہیں سارے گرو ساری شخص گار ان کی تاریف کرتے ہیں کیوں تاریف کرتے ہیں انہوں نے اپنا لوہ منوایا ہے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو اپنا جی ون ہے وہ کہلے کہ سوسائٹی کے لیے لوگوں کے بھلے کے لیے دے دیا اپنی ان کی وشی کون ہی مرندہ وان کو یہ چھوڑتے نہیں اتنا پریم کرتے ہیں مرندہ وان کون پات جانے کی لوگ تو شکر کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کے چانس ملے کتنے ان کے بھگت ہیں جنہوں نے ان کو چانس دیا لیکن انہوں نے پیک ہی لے کر آیا تو ایسی چیز دیکھتے ہی نہیں وہ اتنے پریم سے سمجھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو مزہ آجاتے کہ میں واقعی کسی گرو کے پاس آئی ہوں بلکل جی اور دیکھا جائے تو ان کے گرو جی بھی آیا انہوں نے تعریف کی ہے کہ بہت اچھے ہیں اور ان کی تعریف کرتا ہوں واقعی حیران ہوئے ہیں ہم اس وڈیو کا دیکھ کر پہلے بھی ہم نے یہ وڈیو کی ہوئے بڑے چینل کے اپر دو یہ ہم اس لئے حیران ہو رہے ہیں یہ خود محبت کرتے تو کہہ دیں ان کے نام چاپ کریں کوئی اور دوسرے کسی جیسے رام جی کوئی ماننے والا آجائے رام رام کرنے والا تو اسے کہہ یہ بھی جو آپ کی مرضی کرتی ہے من آپ کا جو کرتا ہے اس کو جاب کرتے رہنا اور ایک ہی کہہ لو کہ یہ سبق ہر کسی کو دیتے ہیں محبت کھلاتے ہیں ان کے کہہ لو کہ ان سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھ ہوتی تین بجے اور کیا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی ایفٹ دیکھی جائے تو وہ بھی کمال ہے سردی میں بخار میں ہر چیز میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لوگوں کے باتیں سنتے ان کو پریشن جواب دیتے ہیں ان کے پریشن وں پڑھائی لکھائی کے طرف لے کے آؤ ایسے نہ کر تو بہت اچھی بات سکھاتے ہیں اور سب سے اچھے گروہ ان سب میں پوری انڈیا میں یہ ہمیں یہ بلکل جی سارے اپنی جگہ پر اچھے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا آگ آگی ہیں کیونکہ ان کی تعریف سارے گروہ کرتے جو ایک تائیں وہ بنائے رکھیں اور ہم لوگوں نے دیا اس ویڈیو کے اوپر اپنا اپنی آپ لوگ پریمان ادم محراج کے بارے جو بھی اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے جتنے ہمارے نئے ویورز آرہے دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگوں سے ریکویس جائے پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ بی